جس حسنی نے ایک نئی دو نئی تین نئی جب جب دین اسلام پر کٹھن وقت آیا ہے مشکل وقت آیا ہے اس وقت اللہ کے پیارے محبوبِ قریم جانانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنا تن، من، دھن، جان، مال، بلال ہر چیز جو ہے وہ نبی کے قدموں پر قربان کی ہے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں وہ ہستی ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کے چونک کے اندر جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھراؤ کیا حضور کی جان کے در پہ ہو گئے حضور کو شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے پکا حضمِ مصمم کر لیا تو اس وقت آشکوں کے امام امامِ آشکان سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کبھی آگے سے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی پیچھے آگے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی ادائے میں آگے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی بائے آگے حضور کا دفعہ کرتے ہیں اور حضور کی خاطر اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہوگے اور جب آپ کو ہوش آتا ہے جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو قربان جاؤں میں صدقِ جامع صدیقِ اکبر کی شان پہ میں صدقِ جاؤں آپ نے جو دین اسلام کیلئے قربانی دی ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور کے ساتھ کیسی وفا کی ہے حضور کے ساتھ کیسی محبت کی ہے حضور کے ساتھ کیسی اپنے جان قربان کی ہے کہ تن نہیں دیکھا من نہیں دیکھا ماں نہیں دیکھا اولاد نہیں دیکھی جان نہیں دیکھی سارے کا سارا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے اور جب ہوش آتی ہے مار کھائی اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جدو ہو شاندی ہے اللہ اکبر آج آپ اور میں کیا حضور سے عشق کریں گے آج آپ اور میں کیا سرکار سے محبت کریں گے آج آپ اور میں کیا غلامی رسول کا دعویٰ کریں گے آپ اور میں کیا محبت رسول کا دعویٰ کریں گے آرے جنہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے غلامی رسول کا دعویٰ کیا ہے جنہوں اطاعت رسول کا دعویٰ کیا ہے اتنی مار کھاتے ہیں اتنی مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ارے جب ہوش آتا ہے تو ایک جملہ لب پہ ہوتا ہے ایک زبان سے لفظ عدا آتا ہے ارے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ اکبر کبیرہ جب یہ مال لے کر آئے جب حضور نے فرمانے کے مال کی حاجت ہے اسلام کے سربلندی کے لیے تو یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال دنیا جانتی ہے ان کے فضائل ان کے خصائص کو جانتی ہے ان کے مرتبے کو جانتی ہے کہ سارے کا سارا مال ایک سوئی تک جو ہے وہ گھر پہ چھوڑ کے نہیں آتے دیواروں کو ہاں لگاتے کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی وہ نبی کے قدموں پہ وہ بھی نبی کے قدموں پہ قربان کرتے اللہ اکبر کبیرہ تو عزیزہ نمحترم آپ کی جو سیرت ہے آپ کا جو کردار ہے آپ کا جو عمل ہے ہمیں ایک درش دے رہا ہے کہ ہمیں بھی جب بھی حضور کی عزت کی نموس کی باری آ جائے تو پھر ہمیں پیچھے نہیں رہنا جائے حضور کی عزت کی جب باری آ جائے تو پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے جب تعظیم رسول کی باری آ جائے تو عاشق کو کیا کرنا چاہیے عاشق کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تعالی حضور کی عصد کی خاطر حضور کی دین کی خاطر لڑنے کی مرنے کی کٹ مرنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نرجل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم